السلام علیکم جی میں ہوں تاہر ملک خان صاحب نے لاغ مارچ شروع کر دیا افٹرال آپ کو یاد ہے بڑا ایک شورٹ جاری تھا پچیس مئی کے بعد کہ جی لاغ مارچ کروں گا لاغ مارچ کروں گا ایک جلسوں کی پوری سیریز ہوئی سیریز کے بعد لاغ مارچ کے اعلان کر دیا گیا پھر عرش شریف کا واقع ہو گیا تو اس وقت جو سیچویشن یہ ہے کہ لہور سے بیعث ہم میں تو ایک خاصہ ایک کامیاب آغاز اس لاغ مارچ نے کیا مگر اس کے دو ایسپیکٹ ہیں اس لاغ مارچ کے ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک ہفتے کے دوران لہور سے چلتے مختلف شہروں سے ہوتے ہوتے یہ پنڈی تک پہنچے گا اور سوال یہ ہے کہ جب یہ پنڈی پہنچے گا وہاں سے اس کا پہلا اصل میں جو دوسرا مرحل ہوگا وہ پنڈی سے اسلام آباد جانا ہوگا وہاں پہ ایک جنگ کا سماع ہوگا دیکھیں وہاں پہ اپنا رانہ سناؤلہ بیٹھا کہ میں نے آنے نہیں دینا اور خان اپنا خان ہے خان کہتا ہے میں نے مجھے روک ہوئی نہیں سکتا یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے اور تیسری جو چیز سب سے بڑی جو چھپی ہوئی ہے اس لاغ مارچ کے اندر وہ یہ ہے کہ خان اسلام آباد کرنے کیا جا رہا ہے یہ ہے وہ ملین ڈالر کوئیشن جو ابھی تک نہ ڈسکس ہو رہا ہے نہ عمران اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے وہ ہم اس وی لاغ میں بعد میں میں بتاؤں گا کہ خان کی پلیننگ کیا ہے جو پارٹی کے اندر جو ایک انسائیڈ ہے وہ کیا ہے اس حوالے سے تو جو لاغ مارچ کا پہلے تو ان کا اے پلین تو یہ ہے کہ جناب آب نے اس کو لہور سے جس طرح وہ نکلے ہیں انہوں نے اس کا ایک نیا اپنا خان نے کہا ہے کہ میں نے جو اپنے پہلے ایکسپیننس کی ہیں یہ تو اس کہنے کی ضرورت نہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو دنے کا یا لاغ مارچ کے ایکسپیننس ہے وہ مرانہا کو ہے تو اصل میں کہانی یہ ہے کہ یہ لے تو جائیں گے پنڈی اور یہ بھی سچ ہے کہ ان کے ساتھ پنجاب پولیس ہے کیونکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے ان کو بل بجائے ایک رزیسٹس کے ایک پروٹیکشن اصل ہے ان کو ریاست سمجھ لے کہ حکومت پنجاب کے جو فائدے ہیں وہ یہ سارے لے رہے ہیں تو یہ تو اب چھوٹی سی بات ہے کہ یہ لہور سے نکلیں گے پھر اپنا کاموں کی رکیں گے کاموں کی سے گجرہ والے جائیں گے وہاں سے انہوں نے گجرہ والے سے انہوں نے سیال کورٹ بھی جانا ہے ڈرسکے سے جانا ہے پھر یہ واپس آئیں گے جی ٹی روڈ پہ جیلم بھی جائیں گے جیلم سے پنڈی بھی پہنچ جائیں گے یہ جمعہ رات کو وہاں پہنچ جائیں گے مگر جو اصل کوئیسٹن ہے وہاں تک تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں کیونکہ یہاں ان کی اپنی حکومت ہے جس طرح میں نے بتایا مگر جو اصل چیز ہے وہ وہ ہوگی جہاں آکے ان کا جو مقابلہ ہے جو اصل ان کو کوئیسٹن ہے کہ کیا ان کو اسلام آباد آنے کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی تو جو سپریم کورٹ نے کہا ہے سپریم کورٹ نے ایک جگہ متعین کر دی ہے کہ جناب آپ کا جو لیگر رائٹ ہے یہ پاکستانی کسی بھی سیاسی جماعت کا یا سیاسی بندے کا یا پاکستانی فرد کا اتجاج ایک حق ہے اور اگر آپ ریڈ لائٹ ایریا میں نہیں جاتے تو پھر آپ کو کوئی اتراز نہیں آپ کریں ٹھیک ہے آپ سپریم کورٹ نے دو جگہ جو ہیں وہ ایڈنٹیفائی کر دیئے کہ آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں آپ اپنا جلسہ کریں جو آپ نے کرنا اب اتجاج کریں ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں اب جو انسائیڈ ملی ہے پی ٹی اے کے اندر وہ لگتا ہے کہ مرانہا پتہ نہیں اس پہ بقاعدہ جا کے وہاں پہ نوز کریں کہ نہ کریں جو سب سے بڑی انسائیڈ ملی ہے وہ یہ ملی ہے جو پشاور سے پی ٹی اے کے لوگ آ رہے ہیں وہ بالکل اس قیفیت کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم دنے پہ جا رہے ہیں یہ وہ انسائیڈ ہے جو میں جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا جس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے یا سمجھی جا سکتی ہیں کہ ہی جا سکتی ہے کہ خان نہیں ہے ٹونٹی فائی مئی والا لانگ مارچ نہیں ہے کہ وہاں گئے رات کو سوئے اور صبح اٹھے ایک تقریر کی صبح صبح اور کہا کہ چلو چلو آپ سب گھر میں جاؤ گوڈ بوائی بن جاتے ہیں اچھے بچے بن جاتے ہیں سوبری گوڑ نے کہہ دی ہے اور نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا گلاس دوڑا بارہ نے تو اس بار میں نے نہیں خیال ہاں ہے کہیں افورڈ دس ہاں مین بزنر دس ٹائم اور اگر ہاں وہی ریپیٹ کرتا ہے پچیس پی والا فارمولا کے پورا تھک تھک آ کے اتنا کر کر آکے آٹھ دنوں کے بعد وہاں پہنچتا ہے وہاں پہنچ پہ جا کے آپ کہیں جی کہ میں بہت اچھی شاندر تقریر کروں گا پھر آپ کو خدا حافظ کر دوں گا تو جو میری اطلاعات ہیں جو میری خبر ہیں پی ٹی اے کے اندر سے وہ خاص صورت پشاور سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ شدید اورگنائز ہو کے آ رہے ہیں وہ اپنے سب کھانا پینا اپنی جو رہائش کا سمجھ لیں انتظام ہے کپڑوں کا انتظام ہے بستروں کا انتظام ہے وہ اس طرح آ رہے ہیں کہ ہم نے ان لیمٹیڈ کے لیے آ رہے ہیں تو مجھے جو نظر آ رہے ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں جو میں نے معلومت کٹھی کی ہے کہ خان اسلام آباد جا کے اس لاغ مارچ کو دنے میں بدل لے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے کچھ مطالبت کیے جائیں ایک تقریر کی جائے اور definitely یہاں پہ مطالبت کیا ہونے کہ بڑے بڑے کچھ لوگوں سے صیفے مانگے جا سکتے ہیں یہ یہ میرے پاس خبر نہیں ہے یہ میری assessment ہے مگر جو دوسری میں بات بتا رہا ہوں کہ خان کی پارٹی کے اندر یہ جو circle کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان اس دفعہ جلسہ نہیں کرے گا خان ایک دنہ دے گا اور دنہ unlimited ہوگا with سم مطالبت اور جب تک وہ مطالبت نہیں مانے جائے کہ خان ماں سے نہیں نکلے گا اب یہ جو سارا ملین ڈالر question یہ ہے کہ خان جو کر کیا رہا ہے خان نے اپنے پتے اس لیے شو نہیں کی ہے اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان نے لانگ مارچ کے بارے میں تو بڑی باتیں گئی ہیں مگر خان نے ابھی تک یہ بات نہیں کی کہ میں اسلام آباد میں جا کے کیا کروں گا ابھی تک ایک حقیقی ازادی کا ضرور شوڑ ڈالا ہے کہ جی حقیقی ازادی مارچ ہو گا اور اس پہ بھی کوئی شک نہیں میرے حال پاکستان آپ پی ٹی اے کے پسند کرتے ہیں یہ نہیں پسند کرتے پاکستان کے عوام اس پہ مجھے تو کوئی شک نہیں فرد اللہ سیمیٹی فائی ویئرز وہ ایک حقیقی ازادی کا انتظار کر رہے ہیں ایک ایسی ازادی جس میں ان کے بچوں کو تعلیم ملے ان کو کھانے پینے کی چیزیں ملے ان کو ایک ایسا معاشرہ ملے جہاں پہ ترقی کے مواقعوں جہاں انصاف ہو جہاں سرکاری ملازم جو ہے وہ سیٹیزن کی خدمت کریں تو اس سے تو میں سمجھ دوں کسی پاکستانی کوئی اتراز نہیں ہوگا کہ خان کا جو پچھتر سال کا پاکستان کا ڈریم ہے وہ یہی تھا حقیقی ازادی جس کو خان نے ایک اچھی الفاظ دی ہیں مگر وہ خان نے اپنی جو اصل چیز ہے وہ اس کو ابھی نہیں بتایا کہ وہ اسلام آبان میں جا کے کیا کرے گا تو اگر خان نے اس بار اگر وہی غلطی کی جو ٹونٹی فائیو کیا جو ٹونٹی فائیو مئی کی جو غلطی تھی کو میرے حالے وہ ایک پور پلاننگ تھی خواہ ایک اگریشن میں چلا گیا اور بڑی بارہ ماری بھی پنجاب میں ان وقت اس وقت ان کی حکومت نہیں تھی اتنی سختی کے بعد وہ بجود بھی وہاں پہنچے مگر وہاں جا کے ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہوا کہ ان کو سبریم گورڈ نے کہہ دی کہ جناب آپ اس جگہ جا سکتے ہیں اس جگہ نہیں جا سکتے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے عمران پہ دباؤ آیا اور عمران نے صبح صبح جناب ایک ناشتے کے ساتھ ہی انہوسمنٹ کر دی کہ چلو کرو کری باجی پارٹیز اوبر تو اب اس بار خان کا اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے اصل جو بات ہوگی خان جا کے اسلام آباد میں بتایا گا یہ تب پتا چلے گا یہ ملین ڈالر کوئیشن ہے ہاں اس کے ساتھ جو حکومت ہے جو طاقتور ادارے ہیں انہوں نے ضرور اس کے لانگ مارچ کے سارے کام کرنے شروع کر دی ہیں پاکستان کے جو مین سٹریم میڈیا اس پہ بہت دباؤ آگیا ہے وہ اس طرح ان کو کوریج کی اجازت نہیں ہے ان کو کوریج نہیں کرنے دی جائے گی لانگ مارچی کے آپ جس طرح ہمارے ایک ٹرینڈ ہوتا ہے ٹونٹی فور آور ایک کوریج ہوتی ہے اور اس میں ایک دو چینلز ہی ہیں وہ ذرا گاگریسیبلی کام کر رہے ہیں بلکہ مجھے پتا لگے کہ الجزیرہ کا جو چینل ہے اس کو بھی کئی جگہ پہ باند کیا گیا ہے باند کرنے سے مراد ہے کیونکہ وہ سیٹلائٹ سے نیچے آتے ہیں الجزیرہ جو بیسیکلی قطر میں بیسیک انٹرنیشنل انگلیش کا ایک بہت بڑا چینل ہے انہوں نے کافی پرو عمران کی ہے کوریج کی ہے اس لیے اطلاع دیئے کہ کئی پاکستان کے کئی علاقوں میں نا اس پہ جو سیٹلائٹ کی جو لینڈنگ ہوتی ہے لینڈنگ رائٹس ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو روکا جا رہا ہے آپ کو کئی جگہ پاکستان میں اتنی سانی سے الجزیرہ نظر نہیں آگا کیونکہ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیئے اسی کے ساتھ سافیوں پہ بھی ایک دباؤ آنا شروع ہو گیا جس جس نے وہاں پہ آپ آپ نے ساتھ دینا ہے چودری غلام رسول کو گرفتار کیا گیا جناب ان پہ ایف آئی آر اپنا ایف آئی آر نے ان کو گرفتار کیا میں اس کو کیس نہیں ڈسکس کر رہا مگر اس میں میں بتانا یہ چاہ رہا کہ حکومت کس کلاس کی اس وقت مطلب گبراہٹ میں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینکنگ کا کیس ہے دو ہزار تین کا بینکنگ کے جو قوانی نہیں ہیں ان کے تحت اگر دس سال میں آپ کیس میں فائنڈنگ نہیں کرتے تو وہ کیس ٹیکنیکلی ختم ہو جاتا ہے تو میری تو ایک لوجیکل سی سوال آپ نے آپ سے میں کہا رہا ہوں کہ دو ہزار تین کا اگر وہ کیس ہے اگر دو زار بائی تک آپ اس میں فائنڈنگ نہیں کر سکے سزار نہیں دے سکے اس کا کوئی کنکلون نہیں کر سکے تو لیگل ٹرم سے میرے حال ہے وہ ویسی کیس ہتم ہو گیا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت اور طاقتور جو ادارے ہیں پاکستان کے وہ کس طرح اس لانگ مارچ کو روکنی کی کوشش کر رہے ہیں ہاں چلا جائے گا ہاں اپنی پوری طاقت دکھا رہا ہے اور لہور میں اس کا شوکامیاب رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ وہ ایک اس امپریشن کو ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں اور اگر اسلام آباد پہنچ گیا عمران اور عمران نے جو اپنے پتے جہاں پہ جو سارا ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ اس ساری سٹرگل کا جو میں سمجھتے ہیں عمران کی چھبیس سالہ سٹرگل کا ٹرننگ پوائنٹ یہی ہے کہ وہ اسلام آباد میں جا کے کیا بیہیو کرتا ہے کیا وہ ایک ایسا دنہ دیتا ہے جو پاکستان کے سیاست میں پاکستان کے حالات میں پاکستان کی situation کو واقعی بدل سکتا ہے کیونکہ یہ خان کے لیے do or die ہے نہ تو یہ دوزار چودہ کی طرح ایک دم ایک سو چھبیس دنوں کے بعد خان صاحب نے فرما دی ہے تھا کہ میں واپس جا رہا ہوں بغیر ریزرڈ لیے پھر پچیس مہیں کو بھی یہی غلطی کی بغیر ریزرڈ لیے کہہ دیا کہ لانگ مارچ ختم آپ گروں کو جائیں یہ no or never ہے اگر خان نے جا کے اسلام آباد جا کے یہی repeat کی چیزیں جو پہلے دو دنوں میں یا پہلے دو لانگ مارچز میں کی ہیں تو میرے حال خان کی سیاست کے لیے بہت negative ہوگا تو یہ اس وقت خان کا لانگ مارچ کامیاب ہے مگر مگر pressure عمران پہ ہے pressure pti ai پہ ہے انہوں نے اس بار proof کرنا ہے اور اس بار اگر انہوں نے نتائج نہ دیئے تو میرے حال امران کے لیے شدید damage ہوگا اس کے ساتھ طاہر ملک کی اجازت دیجئے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ